اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ میں نے سوچا کہ انہیں ایک چھوٹا سا بھی لوگ بنانا لیا جائے میں اور میرے بڑا بھائی جا رہے تھے دکان پر ہم بائیک پر بیٹھے اور نکل پڑے بھائی نے بائیک شوپ کے اندر کھڑی کی یہ میں ہوں اور یہ میرے بڑے بھائی ہیں پھر ٹھوڑ دیر میں تو اس کا میسیج کیا کہ میں آ رہا ہوں میں نے بائیک سے بائیک کی چابی لی اور بائیک لی اور فوراں پہنچنے کی کی ملک اللہ تو آپ کو پتہ ہیں سر جگہ سڑکے ٹوڑی ہوئی ہیں کھڑے بہت ہیں مشکل تو ہو رہی تھی لیکن میں یہاں بھی بچا تھوڑا تھا میں بائیک چلاتا گیا چلاتا گیا چلاتا گیا چلاتا ہی گیا بس میں نے کہا پوائنٹ رہا کر روکنی ہے صرف دوست کے پاس رکانی میں گئیں اور انقریب ہم اپنے منزل تک پہنچنے ہی والے تھے ایک ہاتھ سے بائیک چلانا تھوڑا مشکل تو ہوتا ہے لیکن میں نے جج کر لیا تھا آکر خوار اتنے کھڑے کھانے کے بعد ہم پہنچ ہی گئے سمجھ نہیں آیا تھا اسے جا کے بولوں کیا میں پہنچ تو گیا لیکن جناب مصروف تھے پھر میں نے ہی پوچھا جناب کیا پی ہوگئے کیونکہ انہیں تو کہہ رہتا ہنی نہیں ہیں بعد میں کہا میں اپلاتا ہوں میں نے کہا نہیں میں نے اپلانی ہے کہا تھا نہیں چلتے ہیں میں اپلا ہوگا پھر ہم چل پڑے بوتل پینے پھر چلتے چلتے ہم نے راستے میں تھوڑا مزے مزے کی باتیں بھی کی اور بولا کب تک بغیر بن کے رہے گا کبھی پوچھ بھی لیا کر بھائی بوتل بھی نہیں ہے کہ نہیں اس سے بھی پتا اس نے منع تو کرنا نہیں ہے اس لئے وہ پوچھتے بھی نہیں ہے میں نے اسے بات بات میں کہا میں نے اسے سمجھایا بھئی اگر تو پوچھے گا تو ہو سکتا کیا بتا میں کسی دن نہ کر دوں لیکن میں آسا تھا نہیں ہم ہستے ہساتے بات کرتے ہوئے آخری کار دکان پر پہنچ گئے جہاں سے ہم نے دو بوتلیں گئی پہلی تائیو باتا کے کوٹ پینگے پھر بعد میں مگم سانپ پیتے ہیں فریج میں برف رکھوئی تاکہ بوتل زیادہ ٹھنڈی ہوں لیکن بوتلیں ٹھنڈی نہیں تھی جتنی دیر میں ہم نے بوتلیں نکالی اتنی دیر میں دکان کا مالک آ گیا اور اس نے ہمیں بوتل کھول کے دی مالک پہنچنے ہوئے تھا اس جناب سے بھی دوسری بوتل نہیں لیکن رہی تھے اس سے دونوں بوتلیں کلیکٹ ہوئی دکان در اچانک آ گیا اور ہم ڈر گئے اس نے بوتل کھولی اور دو سے ٹرار ڈالے اور ہمیں دی دی نہیں ہم نے خود ہی لے لی آگے جا کر میں نے لیس کا پیکٹ لیا اور دو سے کھلوایا کیونکہ پیسے تو اسی نے دینے تھے کھانے کتنی جلدی کی تھی کہ ویڈیو نہیں بنا سکا پھر ہم دونوں نے مزے لے کر بوتل بھی سانس لیے بنا پی ہی جا رہے تھے رکنے کا نام نہیں آرہا تھا دونوں میں سے کوئی پھر ہم دکان پہ گئے اور وہ جناب دوبارہ پب جی میں مصروف ہو گئے تھے پھر میں نے کہا جس طرح انہیں مار رہے اسی طرح تجھے بھی پڑھنے ہی آخری کا دوسری ٹیم کے دو بندے اور مارنے کے بعد ان کا ساتھی بدلہ لینے آئی رہا تھا میں نے یہاں سے بولا ہی تھا کہ وہاں سے یہ جناب پھوڑک گئے میں نے کہا کھلو پب جی اور میں چلتا ہوں میں چل پڑا واپسی شوپ کی طرف شوپ پر پہنچا لنچ انتظار کر رہا تھا میرا دوپیر کا ڈبک پول کے دیکھا اور دے چاول جو کہ بہت مزے کے تھے پھر میں نے اس بندے کا شکریہ دیا کیا جس نے منگوا کے دیتے جانے کے میرا بھائی پھر شام ہوتے ہی میں گھر گروانے والا راستے میں میں نے کیلے لیے کیلے لے کر پھر واپس ایک گھر جا رہے تھے شام کے رہی موسم تو بہت اچھا تھا اس بھائی کو زیادہ جلدی تھی نکلیا آگے کچھ سے زیادہ آگے نکلیا پھر آخر کر ہم پہنچ گئی اپنی منزل مقصود پر اس نے جا سمجھ گھر چھوڑا میں نے اسے رکا میں نے کہا ایک میرے رکو میں نے کچھ دینا ہے آپ کو شاپر سے ہاتھ مار کر میں نے کہا میں نے کال دے تو ایک اور نکال دو پھر میں نے نکال کے اس بھائی کو ایک کیلہ دیا تاکہ خوش ہو جائے یہ بھائی ایک کیلہ لے کے بہت ہی خوش سے اور چلتے بنے انہیں آگے جا کے جیب میں ڈالیا تاکہ کہیں گمنا ہو جائے یہی تھی کہاں تک کی ویلوگ میرا شکریہ آپ سب کا ملیں گے اگلے ویلوگ میں